اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ordinary differential equation کا solution differential transformation method کو apply کرتے ہوئے نکالیں گے ہمارے پاس ایک ordinary differential equation ہے اور اس ordinary differential equation کی initial condition ہے یہ سامنے لکھی ہوئی ہے تو اس ordinary differential equation کا solution differential transformation method کو apply کرتے ہوئے ہم find out کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی مزید ایسی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں سیکنڈ ڈیریویٹیو کی transformation اور فرس ڈیریویٹیو کی transformation اور و کی transformation میں اپنی پریویس ویڈیو میں کر چکا ہوں کہ سیکنڈ ڈیریویٹیو کی transformation کیا ہوتی ہے لیکن اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ سیکنڈ ڈیریویٹیو、 فرس ڈیریویٹیو اور و کی transformation کیا ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس فرس ڈیریویٹیو تو اس کی transformation یہ ہے ہمارے پاس اور سیکنڈ ڈیریویٹیو کی transformation یہ ہے اور و کی جو transformation ہوتی ہے وہ و کے ہوتی ہے تو ہمیں ان تینوں ٹرانسفرمیشن کو اورڈنری ڈیفرینشل ایکویشن کے اوپر اپلائی کرتے ہیں دیکھیں دی سکیر و و دی ایک سکیر کی ٹرانسفرمیشن جو ہم نے پڑھی ہے میں سالو کر چکا ہوں اس کی ٹرانسفرمیشن ک پلس ون ک پلس ٹو و ک پلس ٹو یہ اتنی جو ٹرانسفرمیشن ہے یہ اس کی ہے ہم سالو کر چکے ہیں مائنس ٹو دی ڈیو آور ڈی ایکس اس کی جو ٹرانسفرمیشن ہے وہ ہے ہمارے پاس ک پلس ون ڈیو ک پلس ون یہ جو اتنی ٹرانسفرمیشن ہے یہ دی ڈیو آور ڈی ایکس کی ٹرانسفرمیشن ہے پلس فائیو ایز ایز اور ڈیو کی جو ٹرانسفرمیشن ہے وہ ڈیو ک ہے is equal to 0 ٹھیک ہے اچھا یہاں سے ہمارے پاس اگر ہم ڈیو ک پلس ون ک پلس 2 فائنڈ آؤٹ کریں تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گا یہ والی ٹرم اور یہ والی ٹرم equal کی دوسری سائٹ پہ چلے جائے گی تو یہ آ جائے گا 2 ک پلس 1 و ک پلس 1 یہ ادھر جا کے equal کی دوسری سائٹ پہ مائنس 5 و ک اور یہ چیز ملٹیپلائے ہو اور یہ ادھر آ کے کیا ہو جائے گی چلیں ڈیوائیڈ ہو جائے گی ک پلس 1 اور ک پلس 2 کلیر ٹھیک ہے اس کو 1 کا نام دے دیں ٹھیک ہے جو مین ایشو آتا ہے انیشیل کنڈیشن کی ٹرانسورمیشن ہم کیسے کریں گے اس کا اس کا بہت زیادہ ایشو آتا ہے کہ انیشیل کنڈیشن کی ٹرانسورمیشن کو ہم کیسے سالف کریں گے ہمارے پاس ڈیفرینشل ٹرانسورمیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے ہمارے پاس w k is equal to 1 over k فکٹوریل d k over d x k w x x is equal to x not اب ہم انیشیل کنڈیشن کی ٹرانسورمیشن کرنے جا رہے ہیں ٹیک ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے ٹیک ہے ہم کیا کریں گے اس k کی جگہ zero replace کر دیں گے ٹیک ہے اچھا یہاں پہ x جو ہے x not کے equal اور یہ جو x not یہ x not fix ہے zero ہے ٹیک ہے x not fix ہے zero ٹیک ہے اچھا آپ دیکھیں تو یہاں سے ہمارے پاس w کیا جائے گا یہ zero فکٹوریل zero فکٹوریل وان ہوتا ہے یہ one over one فکٹوریل وان ہو جائے گا ٹیک ہے تو یہ سارا ہمارے پاس یہ اتنی term بھی ہمارے پاس one ہو جائے گی مطلب یہ بھی one ہو گیا یہ بھی سارا one ہو گیا w zero ہمارے پاس minus one ہے تو w zero ہمارے پاس کیا جائے گا ٹیک ہے یہ بڑا w ہے ٹیک ہے تو w zero ہمارے پاس minus one آ جائے گا ٹیک ہے اب ہم نے اس کی transformation کرنی ہے w ڈیش اس کا مطلب ہے dw zero over dx is equal to seven ٹیک ہے اس کا مطلب یہ ہے اب دیکھیں تو ہم نے k کی جگہ کیا رکھ دینا ہے پہلے zero رکھ one رکھ دینا one over one factorial d dx k کی جگہ one آ گیا w x not ہمارے پاس fix k is equal to one ٹیک ہے x not ہمارے پاس fix zero صحیح ہے تو یہاں سے ہمارے پاس w one کیا آ جائے گا w one ہمارے پاس کیا جائے گا one ٹیک ہے یہ سارا کس کے equal ہے ٹیک ہے یہ سارا seven کے equal ہے تو ہمارے پاس w one is equal to seven ٹیک ہے اب دیکھیں اب دیکھیں initial conditions کی ہم نے transformation کر دی ordinary differential equation کو transform کر دیا ٹیک ہے اب ہم نے اس k کی جگہ اب ہم نے یہ جو transformation کی ہے اس میں ہم نے replace کرنا k کی جگہ zero ٹیک ہے تاکہ ہمارے پاس w zero آیا w one آیا جب ہم k کی جگہ zero replace کریں گے یہاں ہمارے پاس w two کی value آ جائے گے k کی جگہ zero replace کیا تو یہ zero plus two ٹیک ہے تو یہ two k zero ہو گیا تو یہ one w k zero ہو گیا one ٹیک ہے minus five w k zero ہو گیا ٹیک ہے نیچے بھی ہمارے پاس k zero one یہ two رہ جائے گا ٹیک ہے تو یہاں سے ہمارے پاس جو آ جائے گا دیکھیں two w one ہمارے پاس کتنے سات minus five w zero ہمارے پاس minus one نیچے two آ جائے گا تو یہ اس کو solve کیا ساتھ دو چودہ minus minus plus کا پانچ بٹا دو تو یہاں سے ہمارے پاس چودہ اور پانچ کتنے ہوتے ہیں انیس انیس بٹا دو تو w ٹھیک ہے next اب اسی میں ہم نے k کی جگہ replace کرنا ہے پہلے ہم نے zero replace کیا اب one replace کر دیں k کی جگہ one replace کیا w k کی جگہ one plus two three ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جگہ two ٹھیک ہے تو یہ one plus one ٹھیک ہے two two w one plus one one plus one ٹھیک ہے two minus five w k کی جگہ one replace کیا ٹھیک ہے one k کی جگہ یہاں پہ one replace کیا one plus one two one plus two three اس کو simplify کریں گے دیکھیں اس کو simplify کیا two two are four ٹھیک ہے w two ہمارے پاس کیا آگیا nineteen over two ٹھیک ہے minus five اور w one ہمارے پاس کیا ہے seven ٹھیک ہے تو three two are six ٹھیک ہے یہ cancel two two are four so 19 کو two کے ساتھ multiply کیا تو 38 minus 57 35 اور نیچے کیا جائے گا six تو 38 میں سے 35 نکال لے تین نیچے six تو تین اکم تین تین دو چھے تو ایک بٹا دو تو ہمارے پاس w three کیا آگیا ایک بٹا دو similarly آپ نے w4 calculate کرنا ہے w4 calculate کرنے کے لئے ہم نے اس k کی جگہ ہم نے یہاں پہ وانے رکھا تھا کہ اس k کی جگہ پھر two replace کر دینا ٹھیک ہے two replace کیا w k کی جگہ two plus two four is equal to k کی جگہ two two plus one two plus one three w two plus one three minus five w k کی جگہ two replace کیا k کی جگہ two plus one three k کی جگہ two plus two four ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا three two six نیچے آجائے گا four three twelve ٹھیک w three ہمارے پاس one over two minus five w two ہمارے پاس nineteen over two تو اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس جو جواب آئے گا almost eighty nine over twenty four آجائے گا ٹھیک ہے اس کو simplify کرنے کے بعد clear ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے گی w four کی value ٹھیک ہے اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں دیکھیں w w zero ہمارے پاس کیا آیا minus one w one ہمارے پاس کیا آیا seven w two ہمارے پاس کیا آیا nineteen over two w three ہمارے پاس کیا آیا one over two w four ہمارے پاس کیا آیا minus eighty nine over twenty four ٹھیک ہے اب ہم نے apply کرنی ہے اس کے اوپر inverse transformation یہ بہت important ہے inverse transformation ہم کیسے apply کریں k is equal to zero to infinite x minus x naught w k ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس zero ہے یہ fix ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو اس کی جو اوپر بھی k یہاں پہ اس کی جو اگر ہم اس کو simplify کریں یہ ہمارے پاس zero ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایسے ہے k is equal to zero to infinite x w k x k ٹھیک ہے یہ تو ہمارے پاس zero ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں x کی zero اس submission کو ہم نے open کیا x ki one w k one x ki two w two ٹھیک ہے x ki three w three x ki four w four plus up to seven چلتا جائے گا مطلب اس four کے بعد بھی آپ نے values نکال لئی ہیں تو دیکھیں x note one آگیا w zero w zero ہمارے پاس minus one plus x as it is آگیا w one ہمارے پاس ساتھ plus x kia w two ہمارے پاس kia 19 over two ٹھیک ہے plus x cube w three ہمارے پاس kia two ٹھیک ہے x four w four ہمارے پاس kia minus 89 over four plus up to so on ہمارے ہمارے پاس kia ہے solution is ordinary second ordinary differential equation کا یہ ہمارے پاس solution ہے امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی like share thank you so much